روٹ کیا لگو تو یہ چند حدیث میں نے سنائی ہیں اور بہت ساری روایات ہیں مگر وقت کافی زیادہ ہو جائے گا اولی حدیثیں بھی ہیں آق صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی ہے آگے اللہ تعالیٰ نے یہ تو آشی روحن نب الماغود ان سے اچھے طریقے سے پیش آؤ اس کا مفہوم بیان دی یہاں ایک مسئلہ بھی بیان کر دوں میں شقیقی مسئلہ ہے خوب سمجھنے کا ہے مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے کہ بیری جو ہے بیری گھر کے کام کاج اس کے ذمہ ہیں یا نہیں ہیں سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی بہت اہم مسئلہ ہے گھر کے بردن دونا جارو لگانا پوچھا لگانا اور یہی جو گھروں میں خواتین کام کرتی ان کے ذمہ ہیں یا نہیں فقہ کی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ عورت کے ذمہ یہ کام نہیں ہیں یہ بھی لکھا ہے کہ ساس حضر کی خدمت بھی بیوی کے ذمہ نہیں ہیں تو اس کا بعض لوگ غلط مطلب سمجھتے ہیں بعض عالمات جب یہ مسئلہ پڑھتی ہیں تو شادی کے بعد آلتی پالتی مال کے دھرنا مار کے بستر پہ بیٹھ جاتی ہیں بہتی دیور دکھاتی ہیں کہ دیکھو اس میں لکھا ہے کہ میرے ذمہ آپ کے کپڑے اس طریقہ نہیں ہیں ساس سوسر تو بات کی چیزیں ہیں آپ ہی نہیں ہوں تو وہ کہاں سے آئے تو یاد رکھو مسئلہ تو ایسے ہی ہے کہ عورت کے ذمہ نہیں ہیں لیکن یہ مسئلہ ایسے کیوں ہیں بجا اس کی یہ ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے کسی عورت سے آپ کا نکاح ہوا تو وہ بنیادی طور پر اسے نوکرانی بنانے کے لیے نہیں ہوتا نوکرانی کے لیے باندیاں ہوتی ہیں یہ پورا مسئلہ سن کے آدھے پر فیصلہ نہ کریں جو آدھا بیان سن کے چلے جائیں وہ دوبارہ انٹرنیٹ پورا مکمل سنیں آدھا خطرناک ہوگا آدھی بات سنیں کے لیے پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا جب کسی سے نکاح ہوا آپ کا ایک ہوتا ہے کسی کو ملازم رکھنے کا ایگریمنٹ کوئی ماسی رکھ لیا آپ نے گھر میں ایگریمنٹ ہے تمہیں ایک مہینہ برطن دو پوچھا لگاؤ جادو لگاؤ تمہیں مہینے کے چھ سو روپے آٹھ سو روپے ہزار روپے ملیں گے وغیرہ وغیرہ یہ جہاد میں جو باندی آتی تھی غلام بنا کے لونی بنا کے رکھ لیا وہ یہی ہے کہ خدمت کرے گی آپ اس کا خرچہ اٹھاؤ گے اس خدمت کے عوض میں بیوی کا جو ہم خرچہ اٹھاتے ہیں وہ اس لئے نہیں اٹھاتے گی یہ نوکرانی ہے یہ پوچھا لگائے گی گھر میں سمجھ آرہی ہے بات کی نہیں آرہی یہ برطن دوئے گی کیونکہ یہ تو ماسیوں کے ساتھ شروع ہوتا ہے نا بیوی کیا ہوتی ہے شریک حیات ہے اس میں دوستی کا انصر غالب ہے دوستی کا دوست ہے فرمایا اس نے تمہاری جنس کے جوڑے بنائے ہیں جوڑے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو لائف پارٹنر جسے کہا جاتا ہے جوڑا جوڑا اپنی جنس کا ہوتا ہے اپنے جیسا دوست پیرلیل ہے آپ کے وہ تو لہذا نکہ جب ہوتا ہے تو اس بات پر نہیں ہوتا کہ تم نے پوچھا لگانے گھر میں اور اس پوچھا لگانے کے عوض میں میں تمہارا نان نفقہ پرداشت کروں گا یہ نہیں ہوتا بلکہ نکہ جو بیسیکلی جو ایگریمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے اپنی حلال فاہش کی تسکین اور اولاد پیدا کرنا اور مل جل کر اولاد کی تربیت کرنا اس میں بھی سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ مرد بھی چاہتے ہیں میری نسل بڑے اور عورت بھی چاہتے ہیں میری نسل بڑے تو نسل بڑھانے کے لیے دونوں ایگریمنٹ کرتے ہیں نکہ کا بنیادی مقصد کیا ہے خاندان آباد ہوگا ہر مخلوق خاندان آباد کرنا چاہتی ہے جو بھی جانوروں میں بھی اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں تو جب لڑکا بالے ہوتا ہے لڑکی بالے ہوتی ہے تو ان کی فطرت تقاضی کرتی ہے کہ ان کا اپنا الگ گھر ہونا چاہیے ابھی تک تو والدین کے گھر میں تھے اب خود بالے ہو گئے تو اپنا الگ گھر ہونا چاہیے تو اس گھر کو آباد کرنے کے لیے ان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے تو اس میں بنیادی چیز کیا ہے کہ عورت یہ معاہدہ کرتی ہے کہ تمہاری مرضی کے بغیر اپنے گھر میں کسی کو داخل ہونے نہیں دوں گی یعنی اب صرف تمہاری ہوں میرے اوپر تمہارے علاوہ کوئی کسی کو دستر خاتل نہیں ہے تاکہ نصب میں کسی بھی قسم کا خلل نہ ہو اولاد خالص تمہاری ہوں سمجھ میں آرہی ہے بات کیا نہیں آرہی ہے اور مرد یہ ایگریمنٹ کرتا ہے کہ بھئی میری اولاد تم سے بیدا ہوگی اور تم نے تو اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا میری تسکین کے لیے تو اس کے بدلے میں ساری زندگی تمہارا خرشہ پانی کس کے ذمہ ہے میرے زمین یہ بسیکلی یہ اس بات کیا ایگریمنٹ ہوتا ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کیا نہیں آرہی ہے یہی وجہ ہے کہ فوقان لکھا ہے کہ مرد اگر نامرد ہو تو عورت کو بھی اختیار ہوتا ہے الہدگی کا کیونکہ وہ اگر نامرد نکلا ہے سیکچولی کوئی بیمار نکلا تو جس بنیاد پہ ایگریمنٹ ہوا تھا وہ بنیادیں ہل گئی ہیں لیکن مرد اگر ظالم نکلا یا بیمار نکلا کسی اور بیماری تو اس بنیاد پہ عورت کو طلاق اختیار نہیں ہے اس لئے کہ جو بنیادی ایگریمنٹ تھا وہ بہرحال پورا ہو سکتا ہے نسل بڑھانے کا سمجھ میں آرہی ہے بات کیا نہیں آرہی تو اصل تو یہ ہے رہا یہ مسئلہ کہ پھر گھروں میں بیریوں سے کام کاج کیوں کروائے جاتے ہیں پوچھے کیوں لگوائے جاتے ہیں اتنا ہی اگر مسئلہ ہے تو پھر خواتین کو چاہیئے سب تھوڑ چھار کے بیٹھ جائیں تو بیاد رکھو اس لئے عورت کے ذمہ گھر کے کام لگائے جاتے ہیں کہ جب بھی کوئی جماعت کہیں مل بیٹھ کے رہتی ہے تو اس کے کام تقسیم کیے جاتے ہیں رہنے کا حصول ہے یہ تبلیغی جماعت والے جب جاتے ہیں تو ظاہر ہے آپ اس میں کھانا بھی پکانا ہونے گشت بھی کرنا ہے اور مختلف خدمتیں بھی ہیں تو اس کے لئے کام تقسیم ہوتے نہیں ہوتے ایک کی ذمہ کام لگائے ہیں آپ بزار سے آل اکیاس چمارٹر دہی دوسرے کے ذمہ کام لگا دیا آپ جناب دسترفان لگائیں گے بردن دھونے کا کام آپ کے ذمہ ہے اب وہ یہ جواب میں کہا ہے میں کوئی بابرچی ہوں میں کوئی کرنل ہوں میں ٹیماتر کیوں خرید ہوں اس سے کہا جائے کہ بھائی آپ کرنل ہیں لیکن ہمیں جس سیٹ اپ کے لئے ہم چل رہے ہیں جو ہمارا حدف ہے بھی اس میں کام ہمارے ذمہیں تقسیم کرنا ہے اس کے بغیر ہم چل نہیں سکتے ایک سال کی جماعت ایک دن میں واپس آ جائے گی کیونکہ سارے کرنل اور میجر اور بریڈیر ہیں یہاں پہ کورسی ٹیماتر کٹنے والا ٹیماتر بیشنے والا یہاں کوئی بھی نہیں ہے لیکن اب سارے اسی طرح کر کے بیٹھ جائیں گے تو بارد ٹیماتر کھانا تو فرض ہے یا نہیں ہے سالن کیسے پکے گا جب تک ٹیماتر نہیں جلے گا اس میں پھر باہ سمجھ میں آئے گا اچھا بھائی اپنی فائدے کے لئے ہو رہا ہے اچھا جب میں جا رہا ہوں کتنی ٹیماتر لے کر آنے پہلے ایزے باورشی جانے کے لئے تیار نہیں تھا پک کے طور دشانے کے لئے تیار نہیں اس کا عوضہ برقرار رکھو اور کہو بھائی یہ کام کی تقسیمی اسی قسم کے ہوئی ہے اس کے علاوہ کام کی تقسیم کا اور کوئی طریقہ ہوئی نہیں سکتا تک کسی نے کسی کو تو ٹیماتر لانے ہے نا کسی کو گشت کرنا ہے کسی کو متقلم بننا ہے کسی کو امیر بننا ہے یہ مجبوری ہے اب اس مجبوری سے جو کامر ذمہ میں لگیں گے تو اس میں توہین نہیں ہوگی احانت نہیں ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کیا نہیں آرہی بہت اہم مضمون بیان کر رہا ہوں جو شاید آپ اس طرف سے کئی اور سے شاید نہ سنیں اس لئے ذرا اس کی قدر کریں آپ تو اب میاں بیوی جب رہتے ہیں اکٹھے تو ظاہر ہے ان کو کھانا پینا بھی ہے گھر کو صاف رکھنا بھی ہے اور گھر کے باہر کے کام بھی ہے پوچھا لگانے کا کام لگا دو برطن دونے کا کام لگا دو اس سے فتنہ ہے یا نہیں ہے عورت کا گھر کے اندر رہنا بہتر ہے یا گھر کے باہر دوسرا گھر کے باہر کے کاموں میں مشقت زیادہ ہوتی ہے جو خواتین کہتی ہیں کبھی گھر میں جھاڑوں لگا کے دیکھو پتہ چلے گی تو ان سے کہیں کہ کبھی وہ کام کر کے دیکھو جو ہم کرتے ہیں دو دو تین دین کلویٹر چلتے ہیں ایک دو دفت سے زیادہ نہیں چل سکے گی مرد کے کام بہت محنت والے ہوتے ہیں خاص طور پر جو مزدور طبقہ ہے ان کی حالت دیکھو اور جو دفتروں میں کام کرنے والے ہیں تو خواتین کہہ سکتی ہیں کہ نہیں دفتر میں بھی بیٹھ کے کبھی سیپے ایسے بٹن دبانے ہیں تو وہ خواتین کو اس قسم کی جوہ مل بھی ہے بٹن دبانے والی مردوں کے بڑی ٹنشن ہی ہوتی ہیں ان کو بٹن دبانوں کے علاوہ بھی بہت سے بہت سو کے گلے بھی دبانے پڑتے ہیں ان کو تو بہت مشکل کام ہے مردوں کا آپ دیکھیں جن ملکوں میں خواتین بھی باہر کام کرتی ہیں کام ان کے ذمہ ان ملکوں نے بھی وہی لگایا جو گھر میں کرنے کے کام تھے چائنہ میں عورت بھی جوپ کرتی ہے لیکن کرتی کیا ہوتنوں کے برطن دھوتی ہے نتیجہ جب برطنی دلوانے سے اس سے کم بخص ہو اس آداری سے بہتر نہیں تھا کہ گھر میں ہی شوہر کے برطن دھولیتی وہ ساری دنیا کے برطن دھوکے اس کی عزت خواب نہیں ہو رہی شوہر کی خدمت کرے گی تو وہ کہتے ہیں یہ توہین ہے تو نیچر سے کبھی لڑا نہیں آ سکتا فطرت سے لڑائی نہیں ہو سکتی اب کاموں کو تقسیم تو کرنا ہے نا تو عقل کا تقاضی یہ ہے کہ گھر کے باہر کے کام مرد کے ذمہ لگا جائیں اور گھر کے اندر کے کام عورت کے ذمہ لگا جائیں اندر کے کام عورت کے ذمہ لگا ہے تو وہ سارے کام ہے اس میں گھر کو سافر کھنا بھی ہے برطن دھونے بھی ہے پوچھا بھی ہے اب بیویز جو یہ کام کر رہی ہے بطور ماسی کے نہیں کر رہی اگر عورت آنا دے نا بیوی میں کوئی ماسی ہوں تمہارے کی برطن دھوں تو کہو کہ میں کوئی خانسامہ ہوں جو بہت سے ٹیماتر سرید کلا ہوں تمہارے لی خانسامہ یہ کام کرتے ہیں نا بڑے گھروں میں خانسامہ اسے لے جاتے ہیں جا بھئی یہ لے آ جائے تو جن گھروں میں خواتین کام کر رہی ہیں اور مرد بھار کے کام کر رہے ہیں تو جیسے مرد یہ بھار کے کام کر کے خانسامہ نہیں بن جاتا تو عورت دھر کے اندر کے کام کر کے ماسی نہیں بن جاتی اور یہ کاموں کی جب تقزیم ہو گئی تو پھر یہ اخلاقی ذمہ داری ہے اب وہ یہ نہیں کہہ سکتی بس طرح آلتی پالتی مار کے کہ بھئی میرے ذمہ نہیں ہے یہ یہ ایسے یہ جیسے تبلیغ میں نکلے اب وہ کہنے بھائی آپ سبزی لے میرے ذمہ سبزی میرے تو تبلیغ کے لیے نکلا ہوں میں سبزی کاٹنے کے لیے اور ٹیمارٹر کھانے کے لیے نہیں نکلا تو بات تو صحیح ہے آپ اس کے لیے نہیں نکلے آپ کو ہم باورچی بنانے کے لیے لیکن مجبوری ہے یہ زمناً یہ کام کرنے پڑیں گے تو یہ جو فقہات لکھتے ہیں کہ عورت کے ذمہ گھر کے کام نہیں ہے اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا یعنی کوئی قانونی طور پر کوئی کیس نہیں کیا جا سکتا اس کے اوپر کہ بھئی میری شادی ہوئی تھی اب یہ برطن نہیں دھو رہی لہذا میرا مہر واپس کرو ایسا نہیں اس نے اپنے آپ کے حوالے کر دیا پس مہر واجب ہو گیا چاہے وہ برطن دھوئے نہ دھوئے ایک بات دوئیے اس کی دلیل ایک اور آپ کو بتاؤں فقہات لکھتے ہیں کہ جن گھرانوں میں عورتیں جس گھروں کا یہ دستور ہو مالدار بہت مالدار گھرانے جن میں عورتیں ملازم رکھتی ہیں گھروں کے اندر آپ نے بہت اونچی فیملی میں شادی کر لی جہاں خواتین خود گھروں کے کام کاش بلکل نہیں کرتی بات ایسی فیملیاں ہوتی ہیں ہمارے بہت سے جاننے والوں میں دیندار لوگوں میں کہ وہاں مردوں نے بھی نوکر رکھے ہیں عورتوں نے بھی نوکر رکھے ہیں خواتین ان گھروں کی کچھ بھی نہیں کرتی دولت بہت ہے اللہ نے جب دولت دیئے تو سہولت سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی اللہ نے کہاں ٹھیک ہے نہ کرو کچھ سارے کام مزدوروں سے لوگ ہمارے دوستوں میں ایسے لوگ ہم جا رہے تھے اپنے ساتھی کے ساتھ تو وہ ان کی گاڑی پنچر ہو گئی اب عام آدمی کیا کرے گا زیادہ زیادہ نوکر کو بلائے گا کہ بھئی یہ پنچر یہ ڈرائیور کو پہے گا وہ کیا کرتے تھے ٹرائیور کو پھون کے دوسری گاڑی لے آو دوسری گاڑی آگئے یہ تمہاری پڑی گئے اس کا پنچر لگواؤں ٹیر بدلاؤں یہ میں بل بنا کے دے دینا رات میں دولت دی اللہ نے دھروں میں خواتین کھانا بھی نہیں پکاتی وہ بھی نوکروں سے پکواتی ہیں تو ایسے خاندان کا فقا لگتے ہیں اگر آپ شادی کر کے لے آئیں بیوی کو تو اس کو نوکر کا انتظام بھی آپ کو کر کے دینا پڑے پھر بیوی سے آپ برطن نہیں دلوا سکتے پھر بیوی سے آپ پوچا نہیں لگوا سکتے کیونکہ پھر اس میں اس کی توہین ہے اور اس کی دلیل عاشروہن بالمعروف عرف کے مطابق معاملہ کرو اچھے بری قیسے تو ہر ایک کا اچھا طریقہ مختلف ہوتا ہے اچھا طریقہ کوئی لگا بندہ میار نہیں ہے اچھا طریقہ ہر ایک کا اس کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے ایک خاتون ایسی ہے جس نے کبھی جو خود بیچاری گھروں میں پوچا لگاتی ہے اب اس کی اشاری ہو گئی یہ آپ اپنے حق سے زیادہ مطالبہ کر لیں آپ کو تو اتنی عزت کے ساتھ ہم نے آپ کی ملازمت چھڑوا دی نا جو آپ گھروں میں پوچے لگوا دی تھی سب چھڑوا کے بس اپنا گھر سمال لو تو یہ اس کے ساتھ حسن سلوک ہے لیکن ایک بہت ہونچے گھرانے کی عورت کوئی بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر لی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ماسی ہے نا یہ گھر میں چونکہ پوچا لگاتی ہے اور علماء سے میں نے پوچا اچھا سلوک یہی ہے تو آپ بھی یہ لگایا کریں وہ کہے گی یہ پوچا کیا ہوتا ہے یہ پوچا ہوتا کیا ہے یہ جو ہے بیچاری کی کبھی دیکھا ہی نہیں اب اس سے لگوا رہے ہیں تو یہ ظلم ہے اس کے اوپر تو ظلم کی ڈیفینیشن ہر ایک کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے اس نے علماء نے لیکھا ہے بہت اوچھے گھرانے میں شادی کر لی تو بیوی کے لیے نوکر کا انتظام بھی شوہر کو کر کے دینا پڑے گا یہ اسلام کے وہ حقوق ہیں جو اسلام نے عورت کو دی ہیں سمجھ میں آریے بات کیا نہیں آریے آخری بات بیان کر کے اسی میں ساتھ سوسر کی خدمت بھی آگئی ساتھ سوسر کی خدمت کا اگرچہ ایگریمنٹ تو نہیں ہوا لیکن آپ کے پڑوس میں کوئی بزرگ ہو آپ بس میں جب کسی بزرگ کے ساتھ سفر کرتے ہیں تو کنڈیکٹر کو تو آپ نے سیٹ کے پیسے دے دیے نا آپ دھرنا مار کے بیٹھ جاؤں میں تو اس کے بیس روپے دے چکا ہوں کوئی بوڑھا آپ کو نظر آتا ہے تو آپ اس کے لیے اخلاقاً سیٹ خالی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اب آپ کہیں کنڈیکٹر سے کہ میرا اس پہ اگریمنٹ نہیں ہوا تھا کہ جب کوئی بوڑھا آئے گا تو میں سیٹ دوں گا اس بھائی کنڈیکٹر آپ کو ہٹا نہیں سکتا قانون محبور نہیں کر سکتا نہ وہ بوڑھا ہٹا سکتا ہے کنڈیکٹر لیکن اخلاق اور مروبت کا تقاضی کیا ہے مسلمان ہونے کا تقاضی ہے کہ اس کے اقرام میں آپ کھڑے ہو جائیں اس کو بیٹھنے دیتے ہیں کوئی بات نہیں بیس روپے دایا ہو جائے کوئی ایسی بات نہیں سواب بہت ملے گا تو ساس اور سسر ان کے کئی حقوق ہیں نمبر ایک وہ بزرگ ہیں تو بزرگ کی خدمت کرنا شریعت کا حکم ہے یا نہیں ہے تو بہو کو چاہیے گھر میں جب ساس اور سسر جیسے بزرگ ہیں تو بغیر کہے ان کی فڑ چڑھ کے خدمت کیا کرے اگر سے واجب نہیں ہے نمبر دو وہ عام بزرگوں کی طرح نہیں ہے بلکہ ان سے رشتہ بھی ہے اور صلح رحمی رشتہ داری جوڑنے کا شریعت نے حکم دیا یا نہیں دیا رشتہ داری جوڑی صرف قانونی پابندیوں پر عمل کر کے نہیں ہوتی زیادہ ہی کچھ کرنا پڑتا ہے رشتہ داروں کو کچھ رکھنے کے لیے اور رشتہ داری کو توڑنے کو شریعت نے حرام قرار دیا اور تیسری بات یہ کہ عام رشتہ بھی نہیں ہے شوہر جیسے مقدس شخصیت کے والدین ہیں آپ کے شوہر جس کو اللہ نے آپ کے لیے سب سے زیادہ قابل احترام بنایا اس کے لیے سب سے زیادہ قابل احترام اس کے والدین ہیں آپ کے لیے کتنے قابل احترام ہوگئے ہو اور شوہر کا دل اس سے زیادہ کسی بات پر خوش نہیں ہوتا کہ اس کی بیوی اس کے والدین کی خدمت کرے اگر غیرت من شوہر ہے وہ اپنی خدمت پر اتنا خوش نہیں ہوتا کہتے ہیں میری والدین کی خدمت کر لو اس پر اس کا دل زیادہ خوش ہوتا ہے بے شرم لوگوں کے علاق اصول ہیں ان کی بات نہیں کر رہا میں آپ لوگوں کے علاوہ ان کی بات کر رہا ہوں میں لیکن غیرت مند آدمی کیا کہے گا میری چھوڑ دو میری ماں کے خدمت کر لو بس میرا دل باگ باگ ہو جائے گا تو وہ اس لحاظ سے بھی عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ساس اور سسر کی خدمت کرے کہ میرے شوہر کے والدین ہیں اور چوتھی بات ایک اور نمبر کہ صرف روحانی والدین نہیں ہے روحانی نہیں ہے کہ ایک والدین قرار دے دیا بلکہ شریعت نے بہت حد تک ان کو والدین بنا بھی دیا ہے کہ ان سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا نکاح اپنے اصل والدین سے حرام ہوتا ہے نا تو اللہ نے ان سے بھی نکاح حرام کر دیا بہو کا سسر سے نکاح حرام بتا دیا کہ اگر سے حقیقی بیٹی نہیں ہے لیکن حقیقی بیٹی جیسا میں نے بنا دیا ہے تو اس لیے ان چار چیزوں کا خیال کر کے بہو کو چاہیے کہ ساس کے خدمت کیا کرے مگر ساس کو یہ ذہن پر رکھنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں اس کی اخلاقی ذمہ داریاں ہیں دھونس جمانے کی کوشش بار بار دھونس جمع جمع کہ اس کا ٹرگڑا بچاری بات ساسیں جو یہ بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں جو ہے نا تو وہ بہت زیادہ اس کو ذہنی تارچر کر رہے ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہے اور بہو کے ساتھ معاملہ بیٹی اگر نہیں بھی مانے چلے بھائی نلائے کوئی بات چلتا ہے